الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ چہرے کے داغ دھبے اور دانیں ان کے بارے میں یہ آج کا ایک اہم سبق ہے مجھے فرمایش ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ چہرے کے داغ دھبے یہ ختم ہو جائیں کیونکہ لوگ اس وقت کریموں پہ زور لگائے ہوئے ہیں اور کریمیں لگا لگا کر لگا لگا کر اپنے چہرے بھی برباد کر بیٹھتے ہیں زہری بات ہے ان میں کچھ کیمیکال ایسے ہوتے ہیں کہ جو چہروں کو خراب کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ایک روحانی عمل سے اپنے چہرے کو چمکائیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کریں نماز کی پبندی لازمی کریں ایک تو نماز پڑھنے سے بھی چہرے پر نور آتا ہے نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں گناہوں سے لازمی توبہ کریں کہ یہ چار دن کی زندگی ہے یار گزر جائے گی کیوں نہ ہو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کسی وقت بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے کسی وقت بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی صرف تین سانس کا نام ہے ایک لے لیا ہے دوسرا لے رہے ہیں اور تیسرے کا پتہ ہی نہیں کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے تو کیوں نہ ہو کہ یار اس مختصر زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے قبر کی گود میں جائیں اور اس حال میں جائیں اپنے آپ کو عصہ بنا کر جائیں قبر کے اندر کہ جب قبر میں جائیں تو قبر بھی استقبال کرتی نظر آئے اس طرح اپنے آپ کو بنا کر جائیں اور جو آج کا وظیفہ ہے اس وظیفے کے بارے میں میں تھوڑی سے وضاحت کر دوں تاکہ جن دوستوں نے فرمیش کی ہے ان کی فرمیش بھی پوری ہو جائے ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ صورت یوسف کی اس آیت سے خوبصورتی انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اب آپ کا مقدر بنے گی جی ہاں کچھ سوچ رہوں گے کہ یار کیا کوئی اس آیت بھی ہاں اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے نا بڑا طاقت والا ہے بڑا طاقت والا ہے اللہ والے ہو اسی قرآن نے جناب علی سمندر توفانوں کے رخ بدل دیئے ہیں اور اللہ والوں کے چہرے چمکتے ہوئے آپ لوگوں نے شاید دیکھے ہوں گے چمکتے نظر آتے ہیں اسی قرآن نہیں تو چمکائے ہیں یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے نا ایک مرتبہ صرف آپ کر کے دیکھیں اور کرنا صرف تین دن لگا تار کرنا ہے تین دن لگا تار کرنا ہے میں کہتا ہوں تیسرے دن لوگ پوچھتے پھریں گے کہ یار کہاں سے یہ کریم لی ہے جو تم نے لگا لی ہے یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے صرف تین دن لگا تار کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ چہرہ چمکے گا تمہیں کریموں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نہ کریم کی ضرورت ہے اور نہ شمپوں کی اور نہ حسابن کی رب کا قرآن برحق ہے اور سچا ہے ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں پھر پختہ یقین کے ساتھ جو میں شرائط میں نے بتا ہی ان شرائط کے ساتھ کریں انشاءاللہ اگر چہرہ نہ چمکے تو پھر کہنا انشاءاللہ یہ صورت یوسف اور یوسف کی حسن میں مثال تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کمال مثال تھی حسن کی کہ صورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی نسبہ سے صورت یوسف ہے اور حضرت یوسف وہ تھے کہ جن کا تہ چہرہ دے کر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ بیٹھی دیں چھوڑی سے یعنی اتنا حسن تھا اور اسی صورت یوسف کہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں مکمل غور سے سننے اور ان شرائط کے ساتھ کہ سب سے پہلے نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اور ہر گناہ سے توبہ کریں اور پھر پختہ ارادہ کریں کہ اندہ کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گے انشاءاللہ اور تین دن لگتار کریں یہ شرائط ہیں اس کی سب سے پہلے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اول آخر درو شریف جتنی مرتبہ بھی آپ کا جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں دو مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں دو مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تین مرتبہ پڑھیں لیکن بات یہ ہے کہ جتنی مرتبہ پہلے پڑھیں آخیر پہ بھی اتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں پڑھ کر سورت یوسف مکمل پڑھنی ہے مکمل شروع سلے کا آخیر تک سورت یوسف مکمل پڑھ کر آگے پانی کا گلاس رکھ کر پہلے بیٹھ جائیں تاکہ سورت یوسف پڑھنے کے بعد آپ کو اٹھنا نہ پڑے یاد رکھئے کہ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں یعنی سورت یوسف پڑھنے سے پہلے پھر پانی کا گلاس پہلے لے لیں اپنے سامنے کھڑا کر دیں پانی کا گلاس سامنے کھڑا کر کے پھر درود پاک پہلے پڑھیں درود پاک پڑھنے کے بعد مکمل سورت یوسف پڑھیں مکمل سورت یوسف پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھ کر اسی پانی پر پھونک مار دیں اور اسی پانی پر پھونک مار کر پھر جب بھی پیاس لگے اسی پانی کو پیئے جب بھی پیاس لگے اسی پانی کو پیئے اور پھر اسی پانی سے پانی لے کر ہاتھ کے اوپر ایسے ایسے ہاتھ پر مل کر اپنے پورے چہرے پر وہی پانی ملنا ہے وہی پانی اپنے چہرے پر مال دینا ہے اپنا پھر جب پیاس لگے وہی پانی پیئے بھی سہی اور اپنے چہرے پر بھی اسی پانی کو مال دینا ہے یعنی تین دن لگتار یہ عمل کرنا ہے اور تین دن لگتار یہی پانی پینا ہے یاد رکھیے گا کہ اس پانی کو ختم نہیں ہونے دینا اور پانی اس میں ڈالتے رہیں جس وقت پیاس زہری بات ہے پڑھیں گے تو ایک مرتبہ لیکن پیاس تو چار پانچ مرتبہ لگے گی تو پھر وہ پانی ختم ہو جائے گا ایسا نہیں جتنا پانی پیتے جائیں اور پانی اتنا اس میں ڈالتے جائیں دوسرے دن پھر صورت یوسفی سترہ تیسرے دن پھر صورت یوسفی سترہ پانی بھی وہی پیتے رہنا ہے اور اپنے چہرے پر بھی وہی پانی ملتے رہنا ہے انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں تیسرے دن پوچھیں گے لوگ کہ یہ کیا کریم کو استعمال کرتا ہے اتنا چہرہ روشن اور انشاءاللہ نور سے بر جائے گا انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ عزمہ کر دے کے اور پھر اس کا کرشمہ دے کے اس وظیفے کا انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سمجھتا فرمائے